اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاریخ ہے بہت ہی برکت والی تاریخ ہے اس میں ہر ایک مسلمان کو اچھے اچھے کام کرنے کا حکم دیا گیا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا قرآن شریف کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا اگر اس طریقے سے اگر کوئی نسان دس محرم آشورہ کے دن نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا بڑا بدلہ عطا فرمائے گا لیکن اس دن ایک خرفات جو ہوتا ہے اس دن کیا ایک تاریخ سے لے کے دس تاریخ تک بہت سارے علاقے میں ایک خرفات ہوتا ہے جسے ہماراں ڈھول اور باجا کہتے ہیں تاشاہ بجاتے ہیں تو یہ اکثر علاقے میں دیکھا جاتا ہے ڈھول بجانا, باجا بجانا, تاشاہ بجانا یہ خرفات ہوتا ہے کہیں حدیث کی کتابوں میں یا کہیں ذکر نہیں ملتا کہ محرم میں ڈھول باجا بجانا جائز ہے بلکہ حدیث کی کتابوں میں اور بہت ساری کتابوں میں پڑھنے کو تو یہ ملتا ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اس کے بعد انہوں نے وہ لوگ دھول باجہ بجا کر خوشی منایا کہ ہم حسین کو شہید کر دیئے اس وجہ سے انہوں نے خوشی منایا اور دھول باجہ بجایا تو پتہ کیا چل رہا ہے محرم میں دھول باجہ بجانا مسلمانوں کا کام نہیں ہے یزیدیوں کا کام ہے یزیدیوں نے خوشی منایا تھا اور آج جو اس طریقے پر عمل کرتے ہیں تو وہ یزیدی کے طریقے پر عمل کرتے ہیں وہ رسول اللہ کے سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں تو یقیناً دھول باجہ بجانا یہ گلت ہی ہے محرم میں کیا کبھی بھی بجانا ناجائز و حرام ہے اور اتنے فضیلت والے محینے میں اگر یہ خرفات ہو تو اور زیادہ حرام ہے اور اس کو امام حسین سے نسبت دے دینا یہ تو اور بہت بڑا خرفات ہے بس آپ سے دلی گجارش ہے عدب کے ساتھ گجارش ہے کہ جہاں بھی اس طریقے کا خرفات ہو دھول باجہ بجائے جائے اسے آپ منع کریں کہ یہ سنت کے خلاف ہے یہ اسے کرنے سے ہرگز امام حسین خوش نہیں ہو سکتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو یہ برا کام یہ برا عمل رکنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ جب یہ رک جائے گا تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کا بدل آتا فرمائے گا کیونکہ برائی کو روکنا بھی ایک نیک کام ہے اگر جب ہم اس برائی کو روک دیں گے تو انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول بھی خوش ہوں گے اور حضرت امام حسین کے ساتھ تمام شہدہ کربلا بھی انشاءاللہ خوش ہوں گے تو پیارے دوستو ہمارا آپ کوشش کریں کہ ہر علاقے میں اس خرفات کو روکیں اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور اس کو لائک اور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولیں ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ